بسم اللہ الرحمن الرحیم دو لسن کے پیس اور دو پیاز کے پیس یہ ہم نے دھوکے اس میں یخنی میں شامل کر دیا ہے تیز پات کا پتہ ڈال دیا ہے ہم نے اور اس میں دو عدد ٹیمارٹر ہیں ادرک لسن ہے تھوڑا سا پیاز ہے ایک عدد ہری مرسے ہیں اور پودینہ ہے اور یہ جو مسال ہیں ثابت دھنیا ہے اور زیرہ ہے اور سونف ہے اور یہ جائفل جویتری ہے اور یہ تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ ہے جس میں چار سے آٹھ لونگے ہیں دالجینی ہیں یہ ہم نے تمام جو آپ کو سوکھا مسالہ بتایا ہے یہ ہم نے ایک پورٹلی بنا کے اور اس میں جو ہے نا ڈال دیا ہے ہم نے یخنی کے اندر یہ دیکھیں آپ اس طرح آپ یخنی میں شامل کر دیں اور تھوڑا سا آپ اس میں نمک شامل کر کے یخنی جڑھا دیں یخنی ہماری جو ہے پک جائے گی بہت اچھی طرح پھر یہاں آپ نے ایک پیاری آئل لیا اور جو ہم نے آپ کو ایک ادد پیاس دکھائی تھی ہم نے اس میں پیاس بارے بارے کاٹ کر اور اس کے ساتھ جو ہے تھوڑا سی پیاس ہم گولڈن براؤن کریں گے یہ دیکھئے گا کہ کتنا اچھا سا کلر آجے گا اس کا بہت زیادہ جو ہے نا براؤن نہیں کرنی ہے اتنا براؤن کریں کہ بس اس کا اچھا گولڈن سا پیر کلر آجے یہ ہم نے ٹیمارٹر جو دکھائے تھے آپ کو وہ دو کاٹ لیے ہیں پودینے کے چند پتے ہیں ہاری مرچے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک پاو کے قریب دہی ہے اور یہ پودینہ اور ہاری مرچے ہم نے ایک انسائٹ پر آپ کو الگ دکھایا ہے یہ بعد میں ڈالے گا اور یہ تھوڑے سے آلو بخارے ہیں جو ہم نے آپ کو انگیڈینز میں نہیں بتائے رکھنے بھول گئے تھے ہم تو یہ ہم نے آپ کو بتا دیئے یہاں کہ اس میں چھے سے سات عدد آلو بخارے پر یوز ہوں گے اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں ہماری پیاس براؤن ہو گئی ہے بہت اچھی اور اس میں اب ہم کیا کریں گے یہ آپ کو ہم آگے دکھاتے ہیں ویڈیو میں اپنی کہ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے چلنا ہے یہ ہم نے جو آپ کو لسن اور ادرک دکھایا تھا تھوڑا سا پیس ادرک کا تھا اور ایک پیس ہمارے پاس پورا جو ہے لسن کا تھا وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور ہم نے پودینہ اور ہاری مرچے جو آپ کو دکھائی تھی ایک الگ پیلیٹ میں رکھی ہوئی تھی وہ ہم نے پیس کے اس میں شامل کر دی ہے اور ٹیمارٹر اور ثابت تھوڑی سی ہاری مرچے اور پودینہ یہ ہم نے الگ شامل کیا ہے ہم نے آپ کو بلینڈر میں دکھایا تھا کہ وہ پودینہ اور ہاری مرچے ہیں جو ہم نے پیس کے ڈال لی ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں آپ آپ یقین کریں اس اسٹائل سے پنجابی یخنی پلاؤ پکائیں گے تو آپ کا اتنا اندہ یخنی پلاؤ تیار ہوگا کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ بس کھاتے رہ جائیں گے کہ کس طرح کھانا ہے ہم نے اور یہ وہ مسالہ ہم نے بلینڈر میں دکھایا آپ کو جو ہم نے ایک پوٹلی بنا کے ڈالی تھی وہ پوٹلی ہم نے نکال کے اس مسالے کو پیس کے ہم نے وہ مسالہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے کیونکہ سارا تو یخنی میں چلا گیا اس کا باقی ہم نے جو تھا مسالہ وہ ہم نے پیس کے اس میں ڈال دیا ہے یخنی کے اندر وہ بھی آپ نے یخنی میں شامل کر دینا ہے اور جو دہی ہم نے آپ کو دکھائی تھی یہ پوٹلی بھی ہم نے اس میں کلاو میں شامل کر دیا اب آپ دیکھیں اس کو اچھی طرح ہم نے اس کو بھون لیا ہے اس میں آپ کو ٹیماتر نظر نہیں آ رہے ہوں گے ٹیماتر جو نظر آئے انہیں بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ ہماری بوٹیاں یخنی میں سے نکال کے اور آپ نے اس مسالے کے ساتھ اچھی طرح بھون لینی ہے یہ تمام ہماری بوٹیاں ہردیاں جو بھی تھا گوشت جتنا بھی وہ سب آپ نے اس میں پلاو میں اب ایسے تو ہڈی والا گوشت ہی یوز ہوتا ہے کیونکہ ہڈیوں کی یخنی کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے تو پنجابی پلاو میں آپ جب بھی یوز کریں تو ہڈی والا گوشت نلیوں والا گوشت یوز کریں چکنا گوشت یوز کریں تو بہت اچھا پلاو کے اندر ایک ذائقہ آ جاتا ہے اپنا عموما ہم بریانی اور پلاو کے لیے سادھا گوشت استعمال کرتے ہیں ہڈی وغیرہ نہیں ڈالتے ہیں چاہوں لو میں ہڈی آتی ہے تو اچھی نہیں لگتی مگر اس پلاو میں آپ شامل کریں گے پنجابی پلاو میں تو بہت یقین کریں مزیدار پلاو پکے گا آپ کا ایسا مزیدار پلاو کہ آپ نے آج سے پہلے شاید ہی کہیں کھایا ہو تو یہ دیکھیں آپ کی ہم نے تمام جو ہے اپنی تمام گوشت جتنا بھی تھا ہمارے پاس وہ ہم نے سب نکال کے یخنی میں سے اور اس میں شامل کر دیا ہے اپنے مسالے میں جو ہم نے تمام جنزوں کا مسالہ بنایا تھا یہ اس طرح شامل کر کے اسے آپ اچھی طرح بھون لیں اور بہت اچھا اور لذیز پلاو پکے گا یہ دیکھیں آپ اس کے بعد اب اس میں ہمارے پاس یخنی بچی بھی تھی وہ بھی شامل کر دی ہم نے اور یہ چاول بھی ساتھ شامل کر دی ہم نے چاول اگر آپ کا چاول پر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے بھی ہیں بھیگیں تو آپ ان کو بھیگویں آدھا گھنٹا ایک گھنٹا اور پھر آپ پانی کم ڈالیں اس میں زیادہ پانی ڈالیں گے تو پلاو آپ کا گلتشی ہو جائے گا اور پلاو میں وہ جو زائقہ آنا چاہیے وہ نہیں آئے گا تو چاول کا آپ نے ایک دانہ کھڑا کھڑا رکھنا ہے تو آپ نے پانی کا استعمال کم رکھنا ہے اور چاولوں کو اتنا بھیگونا نہیں ہے اور اگر بھیگو بھی لیا ہے تو پانی کم ڈالیں پھر آپ اس میں پھر آپ نے اپنے حساب سے نمک شامل کر کے اور جم نے گارنیشن کے لیے ٹیمارٹر اور ہرہ دھنیا پودی نہ رکھا تھا یہ تھوڑا سا آپ اس میں سے بچا لیجئے گا ہم نے بھی بچا لیا ہے اور پھر اوپر سے ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے یہ وہ پیاز جو ہم نے لال کر کے نکال لی تھی اور پھر ہم نے اس میں رسل ندرکہ پیسٹ شامل کیا تھا دیکھیں آپ اس اسٹیج پہ ہم نے یہ آلو بخارے بھی شامل کر دیا ہیں اور یہ وہ پیاز ہے جب تھوڑا سا چامل آپ کی پتہ پانی تھوڑا سا خوشک ہو جائے تو یہ پیاز بھی آپ نے اوپر سے شامل کر دینی ہے اس کے اندر کیونکہ یہ پنجابی سٹائل کا ہے تو اسی لیے یہ اسی طرح پکتا ہے مگر بہت اچھا اور ذائقے والا پکتا ہے یہ دیکھیں آپ اب ہم نے چمچہ چلا کے اور اسے اس کا پانی تھوڑا سا خوشک انتظار کیا ہے اور یہ دیکھیں آپ پھر اسے ہم دمپ لگا دیں گے اور دمپ لگانے سے پہلے آپ اس میں آپ کا دل چاہے اوپشنل ہے زردے کا رنگ ڈالیں یا نہ ڈالیں نہ ڈالیں تب بھی اس کا کلر بہت پیارا آئے گا اور اگر ڈال دیں گے تو پنجابی سٹائل جسے دیگو والا پلاو ہوتا ہے اسی سٹائل پہ لگے گا آپ کو تو یہ ہم نے ڈال دیا یہ دیکھیں آپ ہمارے پلاو کا فائنل لک بہت زبردست رائطے کے ساتھ اور ہمارے گھر میں عمومن یہ ریڈ چٹنی ہوتی ہے ثابت مرچوں کی جس کی ریسپی ہم نے آپ کو پہلے دی ہوئی ہے بیسن کی روٹی کے ساتھ تو یہ چٹنی وہ ہے اسے بھی پلاو کے ساتھ کھاتے ہیں اور یہ ہری مسالے کا جو ہے ہم رائطہ بناتے ہیں پودینہ، ہرہ دھنیا، زیرہ اس کے ساتھ اور شامی کواب ہیں آپ کے پاس یا گولہ کواب آپ کے پاس گھر میں موجود ہیں یا کوئی بھی قسم کی کواب ہیں آپ کے پاس آلو کے بھی ہیں تو وہ بھی چلیں گے بہت اچھے لگتے ہیں پلاو کے ساتھ کواب بہت اچھا کومنیشن ہے یہ تو آپ میری ریسپی کو لائک کریں سبسکرائب کریں پلیز شیئر کر دیں بہت مہربانی اللہ حافظ